بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے جمعہ کے بعد کا سیشن ابتدا کرتے ہیں اس وائس میسج پہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ رات کو مجھے موصول ہے جی اسلام علیکم ڈکٹر صاحب یہ تو کوئی بات نہ ہی سلام علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہو کوئی سوال اگر ہو تو آپ سوال پوچھیں کیکہ آپ کا سلام پہنچ گیا پہلی ابنا تعرف کرائیں کہاں سے وہ رہے ہیں کون ہے اور پھر اس کے بعد کیکہ میری جان مسئلہ یہ تھا کہ میں اسکیٹ ڈلیوری ہوئی ہے اس کے بعد وہ دودھ نہیں دے رہی آج میرے خیال سے تیسرہ دن ہو گیا ہے مخواہ میری جان یہ مسئلہ بنا ہوئے بلکل بھی نہیں دے رہی ایک طرف سے آیا تھوڑا سا وہ بھی پانی نما ٹریک ہے کل نکلا تھا وہ بہت زبردستی نکلا ہے رات کو آپ اوف لائن جا رہے تھے میں نے کہا اگر اوف لائن ہوئے تو بھی درگر میں میسج کر لوں گا دوسرا میں سیال کوٹ سے ہوں سر کی کہ میں نے دوسرے بھائی سے آپ کا نمبر لیا میرا نام ابتل جبار ہے کی کہ میں سیال کوٹ سے سمڑے آل سے ہوں میری جان سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر اور دوسرا یہ ہے کہ میں ہمیشہ آن لائن ہوں بھی تو میں کوئی کال ریسیو نہیں کرتا یہ اس کے لئے میں معذرت خواہوں آپ اگر میرے پروگرامز دیکھیں جس میں نمبر بھی دیا ہے ہر چیز ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کالز نوٹ ایکسیپٹڈ وائس میسج آن لی ویٹس ایپ پہ وائس میسج صرف کر سکتے ہیں اب رہا آپ کی جو گائے یا بہنس جو بھی اور بھی بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے یہ پروگرامز جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ ڈیلیوری تازہ تازہ ہوئی اور دودھ نہیں آ رہا اور اگر آ بھی رہا ہے تو چاند کترے ہیں اور باقی پانی ہیں that means کہ یہ اس کو already میسٹائٹس ہو چکا ہے یہ میسٹائٹس کی مریضہ ہے جانور یہ گائے ہو یا بہنس ایون بکھریاں بھی اگر دودھ نہیں آ رہا یا آ رہا ہے چاند کترے آتے ہیں چاند دھاریں آتی ہیں پھر کوئی نارمل نہیں ہے تو یہ میسٹائٹس ہے اس کا پورا علاج کریں اب رہا کہ کیا علاج کریں اس کے لیے میں آج کل انٹی بارٹک دے رہا ہوں پی پی ایس ایل لے کے اس کو پچیس پچیس سی سی کے چار دن انجیکشنز لگائیں لیکن یہ جب یہ انٹی بارٹک کے انجیکشن لگتے ہیں یہ دودھ پہ اثر کرتے ہیں تھن تو ٹھیک ہوتے ہیں دودھ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ دودھ جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اس لیے وہ دودھ بھی متاثر نہ ہو اور دودھ بھی زیادہ آئے اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ دو لٹر دودھ لے کے گائے کا اس میں سو گرام سفید زیرہ دو سو پچاس گرام لیسن اور پچاس گرام میٹھا سو ڈاؤس کی کھیر بنائیں اور یہ کھیر روزانہ کی بنیاد پہ یہی مقدار میں دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی چوتھے دن بھی پانچویں دن بھی چھٹے دن تک چھے دن تک یہ کھیر دیتے رہیں گو آپ نے ٹیکے تو چار دن لگانے ہیں چار دن ٹیکے ضرور لگائیں پھر میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا سرائی عالم گیر سے آج ہی میں نے وائس میسیج ایک تھا ان کا اور میں اپلوڈ کیا ان کا میسٹائٹس فیڈ بیک اور پھر ایڈوائس یہ لکھا ٹاپ نے انہوں نے کہا جی یہ کھیر دینے سے ہمارا دودھ بڑھ گیا ہے لیکن یہ ایک وہ جو خراب دودھ تھا چھٹیاں آتی تھی وہ ٹھیک نہیں تو پھر میں پی پی ایسہ لے کے حالان ٹیکے لگے تھے پھر ان کو میں نے ایک اور انجیکشن بتائے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں بھلے وہ ہے یہ لیکن اس کا بھی مجھے ایک جگہ سے آیا کہ ڈاکٹر سا وہ ٹیکہ مل نہیں رہا تو چلیں ابھی تو فیل حال یہ کرتے ہیں اور وہ پروگرام سرائیہ عالمگیر کا دیکھیں گے تو آپ کو وہ اس ٹیکے کا بھی پتہ چل جائے گا اور یہ بھی میں نے بتایا اگر نہ مل رہا ہو تو میں نے ایک کانٹیکٹ نمبر دی ہے وہاں سے آپ مگوا سکتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ٹیک ہے وہ ہے چلیں وہ پھر بعد میں اس کا بھی آپ کو سیفہ نیل سیفہ نیل کے انجیکشن ہیں وہ پہلے دن بیسی سی دوسرے دن پندرہ تیسرے دن پندرہ سیفہ نیل کے انجیکشن لگتے ہیں اینی ہاؤ ابھی تو آپ پہ پی پی ایس ایل اے سستہ ہے وہ لگائیں اور چار دن لگا کے اور کھیر دیتے رہیں پھر مجھے مجھ سے بات کریں میری جان اور آپ نے اپنے بھائی سے جب آپ نے کانٹیکٹ نمبر لیا ہے اب مجھے امید ہے کہ آپ بھی بہت سارے لوگوں کو یہ کانٹیکٹ نمبر دیں گے یہ میرا ایمان ہے کیونکہ میں نیک نیتی سے اور پورے خلوص کے ساتھ بے لاؤس خدمت کر رہا ہوں اور ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جانور کو جو بہنس ہے یہ پل کل ٹھیک ہو جائے دعاوں میں یاد رکھیں پورے سیال کو سمڑے آل جہاں سے بھی آپ بول رہے ہیں سب کو میری طرف سے سلام اور آج جمعہ تو المبارک ہے جمعہ مبارک اور اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں انما العمال بالنیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کے راوی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارشاہ دیگرامی ہے سارے عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے سرے و اگری ...